ایک طرف کرونا اور ایک طرف لوگ ڈاؤن وہیں کرنال کی اگر بات کریں تو کرنال جو سی ایم شیٹی ہے ایک بار پھر سے پارشدوں کا حلہ بول اسم میں کرنال بریکنگ نیوز پر آپ کرنال کے جو پارشد ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ بی جے بی پارٹی کے جو پارشد ہیں وہ خود ہی اپنے پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف حلہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سیدھے طور پر ایروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ راشن ویترن ٹوکن میں ان کو دور کیوں رکھا گیا ہے اس بارے میں راجنیتی جو ہے شہر کے نیتا کر رہے ہیں اور ان کا ایروپ یہ ہے کہ نیتا اپنی منمرجی سے جو ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو جو ہے ٹوکن پہنچا رہے ہیں لیکن پارشدوں کو کیوں دور رکھا گیا ہے چپکہ چندے چندے ہوئے جو نمائندے ہیں وہ پارشد ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بوپیندر نوٹنا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مونو جی ہے پارشد وارڈ نمبر بیس سے اور اس سمیں یودویر مٹو سینی پارشد ہمارے ساتھ ہیں اور وارڈ نمبر ایک سے پارشد نوین کمار ہمارے ساتھ موجود ہے چار بیجے بی پارٹی کے جو پارشد ہیں وہ اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ اور پارشد بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے ہماری صرف آپ سب اسے اپیل ہے کہ ان پارشدوں کی آواز مکھے منتری منوردال کھٹرہ جی تک پہنچے کہ آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں بار بار پارشد کار کے خلاف ہی اپنی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نوتنا جی امر ساتھ ہے نوتنا جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیوں ایک بار پھر سے پارشدوں کو نیتاؤں کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کو مجبور ہونا پڑا کیا کچھ پورا معاملہ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے میڈا جی پہلے تو آپ کا دنیاواد آپ نے ہماری آواز سرکار تک پہنچانے کا ایک مادیم بنے ہو آپ تو میں آپ سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی کسی نیتا کے خلاف کوئی ایسا پردرشن نہیں ہے ہم جو ہمارے منورلال کھٹر جی کی جو نیتیاں ہیں ہم ان کو دراتل پہ لے کے آنا چاہتے ہیں یہ انہی کی سوچ تھی کہ ٹوکن ویتریت کیا جائے جو مادیم ورگیا پریوار ہیں یا گریب پریوار ہیں ان تک وہ ٹوکن پہنچائے جائیں اور ابھی دیکھا گیا ہے کہ وارڈ نمبر کتنے بھی وارڈ ہیں چاہے میرا وارڈ وارڈ نمبر چار ہو تو اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ کئی سرکاری ویکتیوں کے نام کے ٹوکن آئے ہیں کسی کا دو ہزار گز کی کوٹھی ہے کسی کی پانسو گز کی کوٹھی ہے تو ان کے بھی راشن کے ٹوکن آئے ہیں تو ہماری سرکار سے ڈیمانڈ تھی کہ سبھی کو ٹوکن دیں جو گریب آدمی ہیں اور ان کے جو آج کل جو اسٹیتی چل رہی ہے وہ اس میں بہتر اسٹیتی آ سکے تو آپ کے پارٹی کے ہی چنے ہوئے اچھے نیتاؤں نے کی ہوگی ان کی دو ہزار گز کی کوٹھیوں کے پاس اگر راشن کے ٹوکن پہنچ رہے ہیں گریبوں کا راشن جو ہے امیر لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے دیکھئے ہمارے پاس میں ابھی تک پوری پوشٹی نہیں ہے کہ کس نیتا نے یہ کام کیا ہے اگر یہ کام کیا ہے تو غلط کام ہے تو میرا سب سے مین ماننا یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر راشن پوچھے جو گریب ویٹتی ہے اس طرح سے داندھنی نہ ہوگی ایک آپ کی پوشٹ ہے بڑی اس نے وائرل کیا ہوئے سوشل میڈیا پر سیدھے طور پر آپ نے نیتاؤں کو نشانہ بنایا ہے کہ نیتا لوگ نہیں چاہتے کہ شہر کے جو چنے ہوئے پارشت ہیں بیجے پارٹی کے پارشت ہے وہ آگے آئے کیونکہ ان کا راستہ تو ہے صاف ہوتا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے کون نیتا ہے جس پر آپ نے شارع کیا ہے دیکھئے یہ وہ نیتا سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ ٹوٹل کچھ پارٹی کے نیم بھی ہیں کچھ اپنے ایک گریما ہے ہماری بڑے نیتاؤں کو ہم سیدھا ایسے اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کر سکتے وہ اچھے اچھے لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے کچھ ٹروٹیا یا کس سے رہی ہیں وہ پرماتما جانتا ہے تو میں اپنے وارڈ کی بات کروں گا کہ جو ٹوکن آئے ہیں سرکاری جو ٹوکن ہے وہ ٹوکن آئے ہیں تو اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے ہمارے کو فون کر کے کہا ہے کہ ہمارے ٹوکن کیسے بن گئے سرکاری ویکتی جو تھے جو سرکاری جو پہ تھے ان کے ٹوکن آئے یا پھر بڑے پریوار کے جو لوگ تھے ان کے فون آیا ہمارے پاس میں کہ ہمارے ٹوکن کیسے بن گئے تو اگر انہوں نے سفارش کر کے ٹوکن بنوائے ہوتے تو ان کو ساید راسل وہ راسل لینے جاتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راسل نہیں لینے چاہتے تھے میرے پاس میں ریکارڈ بھی ہے سارا تو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹی کے نیتاؤں کا گریمہ کے چلتے نام نہیں لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلاتی جی صدر بجار سے پارساد ہے وہ بھی ہمارے ایک لگا تار کا ہے کہ ان کے سنوائی نہیں ہوتی ہے ان کے کام نہیں ہوتے ہیں آخر کار کیا اس کی وجہ ہے اس بارے میں سوال جرور پوچھنا چاہیں گے سبھی پارسادوں سے کون سے بی جے بی پارٹی کے یا ستانیہ نیتا ہے جو ان کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں جس صرف کی آج وہ پوسٹ ڈالی گئی تھی اور اس میں دوسرے ایم سی ہمارے ساتھ موجود ہیں یودویر میتو سینی ایسا کیا ہوا کہ آج ایک پوسٹ ڈالی گئی سبھی پارسادوں نے آپ کو اپنے شیئر کیا کن نیتاؤں کے اوپر آپ اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے پارٹی کے نیتا ہے جو نگم کی راجنیتی نگم کی راجنیتی پارسادوں کی اور مہاپور کی ہے نگم میں جو پارٹی کی طرف سے سارے پارساد 18 پارساد پارٹی کے میر پر جو ہمارے پارٹی کی ہے ان کے بعد ان کا مطلب نہیں منتا ہے نگم کے ہر کام میں انٹر فیر کرتے ہیں جو ٹوکن والا میٹر تھا ٹھیک ہے سرکار جن مکھے منتی جنہیں پارساد دور راجنیتی کرتے ہیں اب کچھ بی جی پی کے لیڈر اپنے لیسٹیں بیشتے ہیں ان کو ٹوکن ملے جن کو ضرورت بھی نہیں ہے میرے وارڈ میں چلے جاؤ جی میرے وارڈ کے موسٹی ٹوکن جو ملے جن کو ضرورت نہیں ان کے نام کے بنگے وارڈ پندرہ کے کلندری گیٹ کے کمسان 200 200 جو ٹوکن ہے وہ آج بھی وہاں جو گیرہ نمبر کمنا نہ کرنے گا میں ایسے ہی پڑے نہ بٹے بی ایلوں نے جو سروے کیا موسٹی بی ایلوں نے جو سروے کیا وہ ایک جگہ بیٹھ کے گھرگر نہیں پھرے ایک جگہ بیٹھ کے سروے کر دیا بھی اپنا وہ ایک فورمل ٹکر کے چلے گئے تو جو جرورت مند لوگ تھے اس کرونا مہماری میں جو ان کو ٹوکن نہیں ملے اور جن کو ضرورت نہیں تھی جن کے بی پیل کارڈ پہلے سے ان کو راجنی ملتا ہے انہی کو دوبارہ ٹوکن دے دیا ہم تو کہتے ہیں اس کی جانت تو یہ بات مکہ منتری جی تک نہیں پہنچی کہ شہر کے چنے ہوئے دو تین چار نیتا جو ہے اپنی لسٹے تو جرور بیج رہے ہیں اور جیسے کہ نوتنا جی نے بتایا کہ جن کے پاس اچھی اچھی کوٹیاں ہیں ان کے پاس راشن ٹوکن جا رہے ہیں ایسا کیوں ہیں سمپن پروارہ کو ٹوکن دے رہے جن کو جرورت مند ان کو ٹوکن نہیں ملا ہم چاہتے ہیں بھی مکہ منتری جی اس بارے میں ایک بار جانچ کرا کے جو جرورت مند لوگ ہیں ان تک راشن پہنچائے کہ مہا بارے میں وہ رام صاحب نے گھر بیٹھ کے تو بی جے بی پارٹی کے بڑے بڑے پارشا جو کرنال سی ایم سیٹی ہے ان کے پارشا دی کس طرح سے ایک گمبیر آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہونی چاہیے جانچ نشت پک سطور پر ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس راشن پہنچنا چاہیے ان کے پاس راشن نہیں پہنچتا ہے جو بی جے بی پارٹی کے کچھ نیتا ہے جو کرنال کے چونے ہوئے نیتا ہے ان پر یہ آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنی لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے چونے ہوئے کارکھتا ہے ان کے پاس فری کا راشن پہنچنا چاہیے اس طرح کے گمبیر آروپ ہے سیدھے طور پر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ کرنال میں کچھ بی جے پی کے نیتا جو ہے پارشدوں کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں اس طرح کے آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نمین کمار ہے وار نمبر ایک سے پارشد نمین کمار جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے سبھی ساتھی پارشد بڑا گمبیر آروپ لگا رہے ہیں پہلے بھی آپ نے آروپ لگا ہے اس طرح کے لیکن اب اس طرح کے کون بی جے بی پارٹی کے نیتا ہے جو آپ کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں آپ کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں یا اپنی لسٹ سے آگے کارڈ باتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے جو دیکھو ایک مہم اچھی چلی کہ بھئی ایسے مہماری کے دوران سب کو اپنے راشن ملنا چاہتے ہیں گریب آدمیوں کو جن کو جھوڑ تھا جن کے پاس بی پی آل کے کارڈ نہیں ہے لیکن اس میں کیا کرا پارشدوں کو دور رکھ دیا اب کچھ لوگ چنیندہ ہیں جو کہ میں دیکھو پروٹوکول ہیں ہم نام نہیں لینا چاہیں گے لیکن ایسا گھر ہے اپنی مرجی کی لیسٹ میرے پاس ایک چھوٹا سا سکرین سوٹ ہے اب اس میں اگر آپ پروپ پر دیکھا جائے میں نام نہیں پرٹیگولر لیوں گا اس میں جمیدار ہے اب اس میں بتاؤ یہ کوئی سا بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ ان کو راشن کی ضرورت تھی لیکن ان کو رائزن کے ٹوکن آگے گھر میں اور جس کو ضرورت تھی ان کو دیتے نہیں اگر ہم پارشدوں کا تو مرے پاس بھی ایک آئی تھی تو کس نے وٹسپ گروپ میں یہ ڈالی تھی کیا پارٹی کا ہی کوئی جلہ پردان ہے پور جلہ پردان ہے یہ وہ لیسٹ نہیں ہے یہ دراصل جب ٹوکن بٹنے کے لیے جب سپر وائزروں کی نیگم کی طرف سے یا ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ڈیوٹیا لگی اور یہ ٹوکن باتنے گئے تو ان سے یہ لیسٹ میرے کو ملی ہے کہ یہ سارے جمیدار آدمی ہیں بڑی اکھیتی ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے اور ان کے ٹوکنوں میں نام آئے ہوئے ہیں اور ان کو جب جوڑت نہیں ہے تو ان کے نام کس طرح ہے تو بہت ہی جیہاں یہ لیسٹ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ہم نے کلوسے نام آپ کو نہیں دکھائیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارسد کے پاس یہ لیسٹ پہنچی ہے کہ کرنال کے بی جبی پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے ان لوگوں کے نام چینیت کر کے آگے بیجے ہیں جن کو ضرورت رہی ہے گریبوں کا راشن آخر کار کیوں ایسے امیر لوگوں کے بیچ میں مانڈا جا رہا ہے صرف وورڈ بینک کی راجنیتی کے چلتے ایسا ہو رہا ہے لیکن پارسدوں نے حلہ بول دیا ہے اور پارسد سیدھے طور پر اپنی پارٹی کے بی جبی پارٹی کے نیتاؤں پر کئی طرح کے اروپ لگاتے ہوگے نظر آ رہے ہیں یہ خبر پردیش کے مکہ منتری منوردال کھٹر جی تک پہنچے اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل ہے تھوڑا سا دیکھیں یہاں پہ کیا کس ٹائپ سے کام چل رہے ہیں تھوڑا سا اب ایڈمنیسٹیشن میں جس نے یہ لیسٹ بنا ہی ہے میں مکھے منتری سے ریکویسٹ کروں گا اس کی جانچ کرائے اور ایسے ادھیکاری خلاف بھی کاروائی کی جائے کی جب بیلوز کی ڈیوٹی لگا دی ٹیچرز کی لگا دی کہیں بھی ایک گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ لیسٹ فائنل کر دی جن کی اوکری نہیں تو ایسے جتنے بھی جو کہنا میں ادھیکاری تھے ان کے خلاف کانونی سکسے سکسکاروائی ہوئے تاکہ کل کو وہاں کھوڑے جس کو جورت مند کو راسن نہیں ملے اور جس کو نہیں جورتا ہے ان کو راسن ملے تو ان کو پتہ لگنا چیزے بھی یہ کتنا بڑا ہے اگر مکھے منتری جی آتے ہیں پارشو سے سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسے پارٹی کے جو آپ کے اچھتانیہ نیتا ہے ان کا نام مکھے منتری جی کے سامنے تو آپ لیں گے کم سے کم بلکل ہمیں نہیں لے سکتے ایک پروٹوکول ہے گریمہ ہے ہاں بلکل ہم کو کوئی اس میں وہ سنکوچ نہیں ہے جب آئیں گے ہم ان کو ساری چیزیں دیکھو مکھے منتری جی ہمارا ان کو بتانا جو بھی یہاں سے ایر میں گتیوی دے چل رہی ہے ان سے ان کو افغاد کرانا ہمارا فرج بنتا ہے تو جب وہ آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے سمیت دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے سمیہ میں بیجے پی پارٹی کے نیتا جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو پارشدوں کی اندیکھی کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے پارشدی خود ان کا کچھا چٹا جو ہے مکھے منتری ہریانا کے سامنے جو ہے دیں گے جو کرنال سے ویدھائک بھی ہیں ستر بیجار کے پارشدی اس گلاتی ہیں اس گلاتی کیا کچھ کہنا چاہیں گے پارشد ایک بار پھر سے سڑکوں پر تم نے کو مجبور ہوں ہے کہ جو پارٹی کے کچھ تانیہ نیتا ہے کرنال کے وہ آپ کی کام میں دکھل اندازی دے رہے ہیں ایسا کیوں ہے اور کیوں کہنا چاہیں گے اس پر دیکھو جو بی ایلو نے سروے کیا وہ بلکل گلت سروے کیا سروے ایسا کر دیا جن کے پاس پہلے بی پیل کارڈ ہیں اور جن کے جو پہلے ہی اوپی اچ کارڈ اللہ دھارک ہے انہی کو دوبارہ سے انہوں نے ٹوکن دے دیے جس سے لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور جن کے ٹوکن بن کے آئے مالوہ وارڈ نمبر تیرہ ہیں وارڈ نمبر تیرہ سے وارڈ نمبر سولہ والے ڈپو والے کو دے دیا لوگ وارڈ اتنی دور راشن لینے کے لیے جائیں گے لوگ بہت تنگ ہیں جن کو راشن جن کو ٹوکن ملنا چاہیے تھا ان کو ٹوکن نہیں ملنا پہلے ہی جرورت مندوں تک راشن نہیں پہنچ رہا تھا اگر ابھی سفارش کے تحت اگر نیتا لوگ جو ہے اپنے کارکرتاؤں کو یا اپنے جانکاروں کا راشن دیں گے جس طرح سے لسٹ دکھائی گئی کہ اچھے خاصے لوگ ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے تو ایسا کیسے چلے گا اگر نیتا لوگ ہی ایسا کریں گے بلکل جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گاڑیوں پہ راشن لینے کے لیے جا رہے ہیں جن کے ٹوکن ایسا لوگوں کو مل گا جو گاڑیوں پہ جا رہے ہیں اور ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہنا میں جیسے بی پیل والا جو پہلے آلرڑی بی پیل پریوار آلرڑی او پی اچ پریوار انہی کے دوبارہ ٹوکن ایشو ہو گئی ہیں تو اچھے خاصے نیتا لوگ ہی سفارش کر رہے ہوں گے جو نیڈی ہے جس کو جرورت ہے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کے گھر تک راشن پچھوائے جائے اور نہ کی وہ جگہ جگہ دھکے کھاتے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کی ہے بہت حیران کر دینے والی ہے کرنال میں جو ویدھائک ہیں بی جی بی پارٹی سے ہیں پردیش کے مکہ منتری ہے منہورلال کھٹر جی اور انہی کے پارٹی کے بی جی بی پارٹی کے پارشت کس طرح سے اپنی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ آواز پہلی بار بلند ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آواز کہیں بار بلند ہوئی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے ان کی آواز کو اٹھنے نہیں دیا جاتا وارڈ نمبر بیس کے پارشت مونو جی ہے مونو جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیوں آپ کی آواز جو ہے دبائی جاتی ہے آج کا جو مددہ ہے کافی گمبیر مددہ ہے اس پر کیا ویچار کرنا چاہیں گے آج فلال تم ایک راجنیت کی میٹر سے دور رہیں گے لیکن پھر بھی جیسے سیم صاحب نے بول دیا گیا کہ وہ اس سے بھی پارشت اس سے راستر ٹوکن وغیر سے دور رہے لیکن اس کے بعد بھی پارٹی کے کچھ نیتا یا کچھ چھوٹے نیتا کسی طرح کے اپروچ لگوا کر کے جن لوگ راستر کی جورت بھی نہیں ہے ان لوگوں کے ٹوکن دے دیے گئے اور جیسے جو اوپی ایچ بی پی آل ان کے بھی پھر سے دوبارہ ٹوکن آگے جن کو جرورت ہے ایکچولی وہ کسی لوگوں کوئی ٹوکن ہی آیا اب وہ لوگ کہا جائیں وہ لوگ تو پارشت کے پاس ہی جائیں گے لیکن پارشت کرے گیا پارشت کے آدھ باند دیے بلکل تو ایسا کیوں ہے کیوں نیتا لوگ اپنے لوگوں کی لسٹے آگے بھیج رہے ہیں ایک طرف تو پارشتوں کو دور رکھ دیا کہ پارشت ووڈ بینک کی راجنیتی کے چلتے اپنے لوگوں کے نام آگے دیں گے لیکن اب خود جو ہے اس طرح کی لسٹے اگر جاری کر رہے ہیں جیسے کی پروف ہے آپ کے پاس تو آنے والے سمیے میں سی ایم صاحب سے اگر ملاقات ہوئے گی تو آپ ان کے نام آگے کریں گے نیتا کون ہے جو آپ کو آگے نہیں آنا دینے چاہتے ہیں بلکل ہم سی ایم صاحب کے سامنے سبوت کے ساتھ ہم لوگ ساری چیز سامنے رکھیں گے کیونکہ جب آج سمیے ایسا ہے اس سمیے میں راجنیتی سے اٹھ کر کے جو گریب لوگ ہیں ان کی سمسیہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ یہ کہ وہ میرا جانکار ہے وہ اس کا جانکار ہے ایک لسٹ بنا کر کے دے دی گئی اور دوسرا جیسے کہ ایک گریب آدمی ہے اس کا پریوار بوک پیاسے مر رہا ہے اس کا راسن جیسے میرے وارڈ میں ہی ہے اس کا ڈپو بدل کر کے تو ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں ہمارے کچھ ساتھی کمنٹ کر رہے ہیں شہر کے لوگ جن لوگوں کو ٹوکن دیا گیا ہے جو گریب مجدور ہیں چاہے کرنال کے کئی علاقوں کی بات کی جائے ان کو راشن نہیں مل رہا ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہیں لیکن ان کو راشن نہیں مل رہا ہے یہ سوال بڑا گمبیر ہے کہ آخر کر اگر آپ جرورت مندوں تک راشن نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو آخر کر کیا فیدہ ہوا اس لوگ ڈاؤن میں پیسہ کٹھا کرنے گا کیوں پیسہ ہی کٹھا کیا گیا اگر آپ اصلی جو چنندہ لوگ ہیں ان کو راشن نہیں پہنچا پائیں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس لوگ ڈاؤن میں لاکھوں رویہ کٹھا کیا گیا گرانڈ کے طور پر سرکاری طور پر کیش کے طور پر لیکن اگر وہ پیسہ اگر صحیح جرورت مندوں تک راشن ہی نہیں پہنچ پائے گا تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی ایریے ہیں ہمارے وارڈ کے اندر یہ کہہ تو دیا جس نے بھی کہہ دیا کہ پارشدوں کو الگ دور رکھا جائے لیکن ان گریب آدمیوں کو ان بچاروں لوگوں کو کیسے سمجھا پائیں گے کہ پارشد انوال نہیں ہو سکتا اس کے اندر کیونکہ بھیڑ تو پارشدوں کے گھر کے سامنے لگتی ہے گھر کے سامنے آکے گھر میں آکے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کو راشن دلواؤ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پھلانے آدمی کو اگر ان کو کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سروے ہمارے آتوں سے نہیں وہ مانتے نہیں لوگ بڑے پریسا ہم خود جواب دے دے کے پریسان ہے ہم کیا سمجھائیں لوگوں کو پچھلے ہفتے سی ایم صاحب آئے تھے دو مینے بار لوگ ڈاؤن کے بعد آئے تھے اور پارشدوں کو امید تھی کہ ان سے ملاقات کریں گے اور آپ یہ بات جو ہیں اپنی باتیں جو ہیں لوگ ڈاؤن میں جو جو پرشانیاں آپ کو جینلی پڑی وہ سی ایم صاحب تک رکھیں گے لیکن کیوں ملاقات نہیں ہو پائی کیا پارٹی کے نیتاؤں نے جانبوچ کر جو ہے سی ایم صاحب سے آپ سے ملاقات نہیں کروائی دیکھئے جی میں تو اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہم نے کوئی ایسے مانگ نہیں کی تھی کسی پارشد نے کہ ہماری ملاقات کرائے جائے کیونکہ کچھ دن پہلے ہماری ویسی ویڈیو کونفرینسنگ کے جریعے ہماری ملاقات سی ایم صاحب کے ساتھ ہوئی تھی تو اگر ہم ساید اپنے جلات دیکس جگمون جی سے کہتے اور اپنی میر سے کہتے تو وہ جرور ہماری ملاقات کراتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آئے تھے تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی دھیان رکھنا تھا اور بھی بہت کام کرنے تھے ہماری سی ایم صاحب کو تو بس ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پارشد کو انوال نہیں کرنا تو گھر گھر میں جا کے منیادی کروا دیں تاکہ لوگ پارشدوں کے کپڑے نہ پھاڑیں سب سے مین بات پارشدوں کے کپڑے نہ پھاڑیں اس طور پر پارشدوں کی جو یہ پریشانی ہے آنے والے سمیمے اور زیادہ گہرا سکتی ہے پارشدوں کو جواب دے ہی دینی پڑے گی ابھی تو ایک سال ہوا ہے چار سال میں یہ پارشد کہا پر جائیں گے جب پارٹی کے نیتا ہی اگر جس طرح کے یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ پارٹی کے نیتا ہی خود یہ چاہتے ہیں کہ پارشدوں کو آگے نہ آنے دیا جائے ابھی تو یودویر چار سال پڑے ہیں چار سال کس طرح سے چلے گا اگر اسی طرح سے آپ کا آروپ ہے اگر یہ صحیح ہے تو کس طرح سے کام کر پائیں گے آگے نہیں ہم تو بات کریں ابھی تو بات میں کرونا کے ٹائم میں جو کرونا مہماری ہے اس ٹیم میں راشن کی تھی اس کے علاوہ جو اور بھی انٹرفیر رہتی ہے نگم کے کاموں میں نگم کی راجنیتی جب پارٹی کی میر ہے پارٹی کے سارے پارشد ہے تو آپ کو کوئی کاری وارڈ کا کوئی کام ہو وارڈ کا کوئی بھی کاری ہو آپ پارشد کو مہاپور کو خود اگر آپ وہاں راجنیتی کرو گے خود راجنیتی کرو گے تو اس چیز کا تو نقصان پارٹی کو بھی ہوگا جو بھی وارڈ کے کسی بھی آدھیکاری کوئی کاری ہو کسی بھی کاری کرتا ہے کوئی کام ہوگا ہم کرائیں گے تو نشتری طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سی ایم صاحب اگر آتے ہیں تو ان تک اپنی آواز پہنچائیں گے کہنے کی معاملہ گمبیر ہے اگر پارشد اس طرح سے اب اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے تو آگے چناب بھی آئیں گے سی ایم صاحب بھی دل سے دن رات کام کر رہے پورے کرونا کے ٹائم میں دو مینے پارشد گل گل بیماری کے ٹائم میں بھی لوگ اپنی جان کو جو خیم میں رکھے گھر گھر ہم نے لوگوں سے ملے لوگوں سے جو بھی راشن کی سمسیہ تھی سماجی سنستاؤں نے جو راشن بانٹا ہم نے وہ چاروں روپ سے بٹوایا کوئی پروبلم نہیں ہوئی اب جو کہا بھی پارشد کیونکہ لوگ وارڈ میں کس کو جانتے ہیں صرف پارشد کو کوئی راشن لینا کوئی سمسیہ پارشد کو ہم یہ چاہتے ہیں بھی کوئی بھی کام کراتے ہیں جو پارٹی کے پارشد ہے تو اس کے ثلوک رائد ہے جو پارٹی کے آپ سرکار کے پارشد ہے پارشد ہی پتہ ہوتا ہے بھی کس گھر میں راشن کی جو لیڈرز اپنی پرچی کیوں دے رہے ہیں ناموں کی پارشدوں کو اس سے دور رکھا گیا کہ پارشد اپنے لوگوں کی پرچی دیں گے ہم جو جرورت مندھ لوگا ان تک راشن پہنچا جائے ناگی پرچی والا سسٹم پرچی سسٹم مکہ منتری جی سرکار بندتے ختم کر رہا تھا پھر پرچی والا سسٹم چلا رہے یہ کہیں نہ کہیں مکہ منتری جی کی ایک جو سوچ ہے اس کو ایک کرنے خراب کرنے کوشش کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں مکہ منتری جی جو سوچ ہے ایک ہم آدمی تک گریب آدمی تک راشن پہنچے اس سوچ کو ہم پورا کرنا چاہتے مکہ منتری جی کل کو چناؤ یہاں سے نہ لڑے یا نہ جیت پائے چناؤ لڑے گے مکہ منتری جی دوبارہ چناؤ جتیں گے جتنی ووٹوں اس سے زیادہ ووٹوں سے جتیں مکہ منتری جی سوچ بہت بڑی ہے ویوستہ پرورتن ہم اس کو لاغو کرنا چاہتے ویوستہ پرورتن چاہتے بھی اپنی راجنیتی چمکانی تو اپنے دم پہ راجنیتی چمکاؤ نا اس طرح ٹوکن ٹوکن نا درگتی کر کے نہ سنوائی آگے بھی نہیں ان کی ہوگی تو یہ آخر کہا جائیں گے جو تپڑے جائیں گے لوگ آئیں گے تو آپ رہے گا سوئے گا دو تی وہ رہے گا تو مارک سنے گا گا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم request کرتے ہیں اپنے local administration سے بھی مکھے منتری جی سب ملکے راج نیتی سوپر اٹھ سوا کری ہے پرچ خرچ ملکے منتری جی نے خود کا تو یہ پرچ آپ کھا سے نکل کر سامنے آ رہی ہے بات کیا تھی مکھے منتری جی کی سوچ یہ بھی ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے میری بندے سے بات جب ایم سی بیٹھ ہے آپ میرے سے بتاؤ کوئی لیش دے نہیں ہے جو آپ بھی بیچ میں نہیں رکھا کیوں کسی گریب کو رولان لگ رہے ہو خون کے آسو رولان دی کس طرح سے معاملہ گمبیر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ گریب ہو تو گراشن نہیں پہنچ رہا ہے اور امیر تو گراشن پہنچ رہا ہے ہم آنے والے سمیں میں اس چیز کا بھی کھلاصہ کریں گے ان کے لسٹ کے ادھار پر ان کے وارڈ کے ساتھ ان کے ایم سی کے ساتھ جا کر ان کوٹیوں میں بھی جرور جائیں گے جن کے پاس ٹوکر پہنچ آئی اپنے علاقے کچھ سب سے بڑی بات یہ کہ جن لگوں تک راشن پہنچ ہوا ہے سرکار نے کہا کہ ان تک راشن پہنچ جاتا ہے میں آپ بطا رہا جتنے بھی ڈیپو ہلڈر تھے ہم نے ڈیپو 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 میرے کچھ لوگوں کو راشن نہیں ملا تو وہاں سے پارٹی کی نیتا کہتے بھی ہم آپ نام دے دو ہم آپ کو ڈو 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 ڈیپو 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 لیتے لوکل آدمی ان کو چیت پر چیت والے ان کو دے دیتے جو پروازی آدمی جس کا کوئی نہیں تھا وہ تنگ ہوئے ہم نے سب سے زیادہ راشن پروازی لوگوں میرے آگے یہ کہہ رہا میرا بی پی ایل کارڈ بنوا دو ہمیں ٹوکن نہیں ملا دی آب یہ بتاؤ سر ہم کہاں جائیں ان لوگوں کے اس طرح کی گریب جنتہ تک پہنچ راشن کا ٹوکن جو کی نہیں پہنچ پائے پارٹی کے کچھ نیتہ چاہتے ہیں کہ پارشد ہی جنتہ سے دور ہو جائیں وہ اپنی راجنیتی چمکانے میں کامیاب ہو جائیں ہمیں آپ راشن ٹوکن سے ایک جو ڈسٹینس آرہ ہے ایک گیپ آرہ ہے وہ کافی گیپ ہوتا جائے گا دوارہ سے پارشد سے بات کریں بار نمبر بیس سے پارشد ہے کیا کچھ مانگی اپنے ملے کے لئے مانگی اپنے خود کے لئے مانگی اب جو جنتہ ہے پارشد کو بنتی ہے پارشد سے کوئی بھی سوال جنتہ کچھ بھی آگر ہے پارشد کوئی جواب دی بنتی ہے جن لوگ کو جورت تھی راشن کے پاس راشن تک پہنچ چا نیا جیسے آپ نے تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا سمجھ سستان راشن بات تھا میرے وارڈ میں 420 کٹ سب سے بڑا وارڈ میرے جن سنگیہ کے دور پہ دیکھ لو یا ورگ کے دیکھ لو تو 420 کٹ میں کھا بات تا اب ایک چیز بتائیں اس سے جرورت من لوگ سبی کو بات یہ ٹوٹ سبی کا سائن بگر لے رکھ ہیں جس کو دے رکھی ہے اس طرح کام ہو رہا ہے سیٹی کے اندر اور سی ایم صاحب کو پتا بھی نہیں ہو گئی کچھ خرچی پرچی کے موہم چلائی تھی 2015 16 میں بند بند تو دوبارہ پھر خرچی کیا کھلاسہ کریں گے دیکھو مکھے منتری جی کہ ایک ہی بات رکھیں گے جو لوگ ڈاؤن کے دوران جو گریب آدمی تنگ ہوتا رہا جس کا کام نہیں تھا کیونکہ میرے وارڈ میں جو میرے وارڈ میں سی بی سی ایریا تھا لوگ اتنے تنگ ہیں وہاں پہ ٹوکن جو جیسے کوئی جوتے کا کام کرتے شوز کا کام کرتے ہیں وہ labor کھالی بیٹھے کام نہیں چل رہا اور اس طرح کر بہت ساری labor بیٹھے جو کھالی جس کا کام نہیں چل رہا تو مکھے منتری جی کو یہ کہنا چاہیں گے کہ یا تو سب کو ٹوکن ملے یا کسی کو بھی نہ ملا ہوتا تو سب کو ٹوکن جروری ہے دینا تاکی وہ اپنا کھانے پینے کا گجارہ کر سکتے پرچی اور خرچی والی جو بات آرہی ہے کتنی سچ ہے وہ دیکھو کچھ تو ہے کہ پرچی تو چلی رہی ہے تاکی تب ہی تو ٹوکن جو ہیں جن کو بھشکتہ بھی نہیں تھی اور میں ایک درخواست اور کرنا چاہوں گا کہ سکول کے فیس جو لگائی جا رہی ہے بچوں کی اس فیس کو بھی ماف کیا جانا چاہیے لوگ سوال پوچھا گیا مکہ میندری جی جواب بھی نہیں تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمائی کا ہوتا ہے فیس دینی بھی دیش